کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ اس کے ساتھ ہو جو اس پوری کائنات کا اسی یونیورس کا مالک ہے اور آخر آپ تو مسلمان ہیں ہم انسانوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو اگر ہم اللہ سے پہلے ہی دوستی لگا لیں گے تو اس دن اللہ تعالی ہمیں پیچان لے گا کہ یہ میرا دوست تھا یہ میرا دوست ہے اور پھر جب اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں کیونکہ ان کا دوست اللہ ہے نا دیکھیں ان کا دوست اللہ بن گیا ہے تو جس کا دوست اللہ ہو اتنی بڑی پار اللہ کی جس کا دوست اللہ ہو پھر اس کو کس سے کیا ٹینشن اس کو کسی سے کیا ڈر اس کو کیا خوف اس کو فیوچر کی کیا ٹینشن اس کو پاس کا کیا غم وہ تو اللہ پہ ریلائے کرتا ہے کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو بے شک اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور اللہ کی ہی ملکیت ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جائیں گے یہ جذبہ اور جنون کب ملتا ہے جب اللہ سے دوستی لگا لی جاتی ہے جب اللہ سے دوستی لگ جائے گی تو اس دنیا کی حیثیت اتنی سی رہ جائے گی اتنی سی آپ ایمیجن کریں کہ جو جنت ہے جو سب سے گنہگار انسان ہوگا جب اس کو دوزک سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا تو اس کو بھی جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے کئی گناہ بڑی ہوگی دس پچاس گناہ بڑی ہوگی آپ اس دنیا کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا یہ دنیا ہے it's just for some time we are just passengers ہارڈ شپس ہیں مشکلات ہیں کیا ہے بہادر بنو تم محمد کے امتی ہو تم محمد کے امتی ہو تم اس کے امتی ہو جس کو پتھر مارے گئے اور خونوں خون کر دیا گیا نہ لیں چوتے مبارک ان کے خون سے بھر گئے پھر بھی انہوں نے آگے سے دعا دی تم ان کے امتی ہو اور تم ہلکی ہلکی باتوں سے ہلکی ہلکے تانوں سے ٹانٹ سے جو ہے پریشان ہو جاتے ہو نو تم نبی کے امتی ہو تم عمر سے منسلک ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تمہارے جو گائیڈرز ہیں تمہاری جو انسپائریشنز ہیں تمہارے جو لیڈرز ہیں وہ حسین جیسے ہیں حسین علیہ السلام تم ان کی امت میں سے ہو جو کہ تین سو تیرہ تھے اور آگے ہزاروں کا لشکر تھا پھر بھی ان کو فتح نصیب ہوئی تھی کیونکہ دوست کون تھا اللہ دوست تھا یقین کس پہ تھا اللہ پہ یقین تھا اس لیے ہمیں اللہ سے جو کنیکشن ہے وہ چاہیے ہمیں اللہ چاہیے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سجدوں کی رکوع کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ضرورت ہے اللہ کے پاس تو فرشتے بھی ہیں اللہ کے پاس تو اور بھی بہت نیک ولی لوگ ہیں اصل ضرورت ہمیں ہے تاکہ ہماری زندگی انہینس ہو ہمیں اصل حقیقت کا پتہ چلیں یہ دنیا آج ہے کل نہیں ہے قیامت ویسے ہی قریب آنے کو ہے قریب آنے کو ہے اور اگر اس دنیا میں بھیجے گئے ہو تمہیں چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال سیونٹی یرز تمہیں زندگی دی اور اس میں تم نے اللہ کو نہ پیچانا تو تم نے کیا کیا تم کیا کرتے رہے جو ہسٹری میکرز ہیں وہ ہمارے لیڈرز ہیں ہم ان کی امت میں سے ہیں جن کو آج نون مسلمز بھی اپنی لسٹ میں نمبر ون رکھتے ہیں پروفٹ پیس بھی اپن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نمبر ون رکھتے ہیں اپنے کام اپنا جگر اپنا دل اپنا دماغ ان جیسا بناو تاکہ تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو اس دنیا کی حیثیت اپنی آنکھوں کے سامنے اتنی سی کر لو بس اس سے زیادہ نہیں اگر تم اللہ سے دوستی لگا لوگے تو پھر تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب اپنی فریکوینسی سیٹ کرو اپنی فریکوینسی چینج کرو میں اٹھتا ہوں سو کر اٹھتا ہوں نیت ہے اللہ کے لیے وہ کیسے نیت ہے کہ اللہ شکر ادا کیا اللہ تو نے مجھے اٹھایا ہے اب میں اللہ نیت کرتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کام نہیں کروں گا جو کہ تیرے خلاف ہے سو رہے ہو اللہ کے لیے نیت میں اللہ ہو کھا رہے ہو نیت میں اللہ ہو اللہ تیرے شکر ہے اپنی زندگی کا ہر کام دوست سے ملے جاتے ہو اے اللہ تیرا بندہ ہے وہ بھی تو نے کہا ہے کہ دوسروں سے محبت کر ایسے فریکوینسیس چینج کرو تو ہر عمل پر ہر ایکٹ پر ثواب ہے فری کا ثواب اپنے بھائی سے اپنی بہن سے اپنے ماں باپ سے سب سے پیار کرو اپنی بیوی سے سب سے پیار کرو اللہ کے لیے ثواب ہی ثواب ہے اٹس نوٹ لائک دیٹ کہ دین کوئی الگ ہے اور دنیا کوئی الگ ہے نہیں اکٹھا ہے سب ہم نے اس کو لدہ لدہ کر دیئے اپنی زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے اپنی لائف کا ایک ایک عمل جو ہے اس کو اللہ کے لیے بنا لوں جو اللہ کا دوست ہے وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا اس کا بندہ وہ نہیں کرتا اس کا دوست وہ نہیں کرتا اللہ کو دوست بناو جنہوں نے اللہ کو دوست بنایا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو آج وہ کامیاب ترین لوگ ہیں سٹیو جوبز ہو ایلان مسک ہو جتنے بھی بلینئرز ملینئرز جو نون مسلمز ہیں جتنے بڑے بھی آئیڈیلز ہوں کون جانتا ہے پچھلی آپ کی جو سینچریز ہیں کتنے لوگ گزرے کتنے بلینئرز اور ملینئرز گزرے ہوں گے آپ کسی کو جانتے ہیں اینی ون کسی کو جانتے ہیں نہیں اب مجھے بتائیں امام حسن علیہ السلام کو کون جانتا ہے حسین علیہ السلام کو کون جانتا ہے صلاح الدین ایوبی کو کون جانتا ہے خالد بن ولید کو کون جانتا ہے عالی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کون جانتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کون جانتا ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کون جانتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کون جانتا ہے سب جانتے ہیں تو اپنی آئیڈنٹیٹی کو پہچانو تم مسلمان ہو تم اس دنیا پہ اللہ کا جھنڈا لہرانے آئے ہو تو میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم اللہ کا جھنڈا اس پوری دنیا میں لہراؤ فلیگ آف اسلام میرا سونا میری نماز میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میری جان میرا سب کچھ اللہ کے لئے ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں ہمارے پاس ایک مشن ہے وہ مشن ہے اللہ کا نظام فلیگ آف اسلام اس پوری دنیا پر اور مارک مائی ورڈز جیسا ہمارا ایمان ہے کیا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ شامل ہو پائیں گے کیونکہ امام مہدی نے دیکھے منافقین ہوں گے جو ایسے مسلمان ہوں گے جن کا ایمان کمزور ہوگا یا ان کے اندر کچھ ایسی کریکٹرسٹکس ہوں گی کہ جو پگل جائیں گے اور ڈر جائیں گے ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو وہ تو منافقین کے لسٹ میں آ جائیں گے آج ہمارے جو حالات ہیں وہ منافقین والے ہیں مومنین والے نہیں ہیں امام مہدی کے ساتھ بھی جو شامل ہوں گے وہ مومنین سے ہوں گے منافقین نہیں ہوں گے اپنے اندر جھانکے میں بھی جھانکوں آپ بھی جھانکے کیا ہم مومنین ہیں کیا ہم مومن ہیں اگر ہم مومن نہیں ہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم امام مہدی علیہ السلام کی جو ان کا جو گروپ ہے جو ان کا جو لشکر ہے ان کی جو آرمی ہے ہم اس کے اندر شامل ہو پائیں گے جو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کے دوسروں کے حکم کو مانتے ہیں جو دنیا کے سامنے اتنے کمزور ہیں اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اپنے اوپر کوئی سلف کنٹرول ہی نہیں ہے اپنی کوئی پرسنیلٹی ہی نہیں ہے دنیا نے جو کہہ دیا دنیا کو نہیں ہم خفا کر سکتے اللہ کو بے شک خفا کر لیں تو کیا ہم ایسے لوگ جو دو دو منٹ میں جن کا ایمان گر جاتا ہے جن کا ایمان نیچے آ جاتا ہے کیا ہم امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں آرمی میں شامل ہو پائیں گے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان کی آرمی میں ہی رکھے لیکن پھر بھی فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کو سٹرونگ کریں تاکہ ہم امام مہدی علیہ السلام کی آرمی میں سے ہوں اور پھر اس پوری دنیا میں اسلام کا جو فلیگ آف اسلام ہے اس کو لے کر ان کے ساتھ ساتھ پھریں